بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی لیکچر میں ہم رنگ سٹرکچر آف مونو سیکرائیڈ کے بارے میں سٹیڈی کریں گے جو مونو سیکرائیڈ ہیں یہ اوپن چین سٹرکچر میں پائے جاتے ہیں جب یہ کرسٹل فارم میں ہوتے ہیں اور اس کے سٹرکچر کو فشر پروجیکشن کہا جاتا ہے اور جب مونو سیکرائیڈ وارٹر میں ڈیزولف ہو جاتے ہیں تو یہ رنگ لائک سٹرکچر بناتے ہیں جس سے ہاورتھ پروجیکشن کہا جاتا ہے جو رنگ سٹرکچر بنتا ہے مونو سیکرائیڈ کا یہ بسیکلی ٹو ٹائپس آف رنگ جو ہیں وہ بناتے ہیں مونو سیکرائیڈ فیورنوز پائیرنوز اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیورنوز ہے اور جو پائیرنوز ہے ان دونوں کا ڈیٹیل سٹرکچر ہم سٹیڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فیورنوز رنگ کیسے بنتا ہے جو فیورنوز رنگ ہوتا ہے اس میں ایک اوکسیجن ایٹم انوال ہوتا ہے اور چار کاربن ایٹمز انوال ہوتا ہے اس میں اوکسیجن جو ہے وہ لنک ہوتا ہے with کاربن 1 and کاربن 4 جیسے ہمارے پاس یہ ایکزامپل ہے اس میں کاربن 1 اور کاربن 4 جو ہے وہ اوکسیجن کے دروں لنک ہوتا ہے جو فیورنوز رنگ ہے جتنے بھی پینٹوز ہیں یا کیٹو ہیکزوزز ہیں یعنی ایسے ہیکزوزز جس میں 6 کاربن ایٹم ہوتے ہیں اور اس میں کیٹو گروپ ہوتا اور جتنے بھی پینٹوزز ہیں یعنی وہ ایڈلی ہائیڈ ہیں یا کیٹوز ہیں ایڈوز ہیں یا کیٹوز ہیں وہ فیورنوز رنگ ہی سٹرکچر جو ہے وہ بناتے ہیں اس میں ہم ایکسامپل دیتے ہیں رائبوز کی جو کہ ایک پینٹوز ہے ٹھیک ہے آپ سیجن ایٹم ہے فرم ایڈی ہائیڈ گروپ یعنی یہ اس کا ایڈی ہائیڈ گروپ ہے اس کا جو آپ سیجن ایٹم ہے وہ ریاکٹ کرتا ہے ویڈ پینٹی میٹ کاربن کے ساتھ یعنی پینٹی میٹ کاربن اس میں کاربن فور ہے جس کے بارے میں ہم نے پریویس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ایسا اس میٹرک یا کائرل کاربن ایٹم جو یہ ایڈلی ہائیڈ یا کیٹو گروپ سے سب سے دور پایا جاتا ہے تو اس جو رائی بوز کا رنگ سٹرکچر بنتا ہے اس رنگ سٹرکچر میں جو آکسیجن ایٹم ہوتا ہے ایڈلی ہائیڈ گروپ کا وہ رییکٹ کرتا ہے سی فور سی فور کے ساتھ اور اس طرح سے جو آکسیجن ہے وہ لنک کر دیتا ہے کاربن ون کو اور کاربن فور کو جیسے ہمارے پاس یہ ایکزمپل ہے کہ اس نے یہ جو آکسیجن ہے آکسیجن ایٹم ہے سی فور کا یہ یہاں پہ لنکڈ ہے ویڈ سی ون اینڈ سی فور اور اس سٹرکچر میں جو سی ون کاربن ہے وہ اینومیرک کاربن ہے اور اسے ہیمی ایسیٹل کہا جاتا ہے ہیمی ایسیٹل اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایتھر آکسیجن ہے اور الکولک گروپ ہے دوسری ایکزمپل دی جاتی ہے فرکٹوز میں جو ہم نے کہا کہ کیٹو ہیکسوزز جو ہے وہ اس میں فرکٹوز جو ہے کیٹو ہیکسوز جو ہے وہ فیورنوز رنگ جو ہے وہ بناتا ہے یہ فیورنوز رنگ کس طرح سے بناتا ہے یہ فائف میمبر رنگ اس طرح سے بناتا ہے کہ جو سی فائف ہے اس کا ہائیڈرو اکسیل گروپ رییکٹ کرتا ہے with the سی ٹو اس کاربنائل جو فنکشنل گروپ ہے اس کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس جو کیٹو ہیکسوز ہے وہ فیورنوز ring بناتا ہے جیسے کہ ہم اس میں اس structure میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور جیسے ہم نے اس structure میں دیکھا تھا کہ اس میں جو carbon 1 ہے وہ anomeric carbon ہے یعنی اس کے ساتھ جو ہے وہ oxygen اور alcoholic group attached ہے جبکہ جو کہ یہ جو example ہے fructose کی اس میں جو ہے c2 جو ہے وہ anomeric carbon ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ether oxygen اور alcohol group جو ہے وہ attached ہے اور یہ جو ہے وہ basically two other carbon atoms کے ساتھ بھی attach ہوتا ہے تو اس میں ایک critical جو question پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو aldoses ہیں ان کا جو ring structure ہے اس کو کیا کہتے ہیں اسے hemi acetyl کہا جاتا ہے اور جو gitose کا ring structure ہوتا ہے اسے hemi gitil کہا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ring structure of monosec right pyranose ring پہلے ہم نے دیکھا تھا furanose جو کہ five member ring ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں pyranose جو کہ six member ring ہوتا ہے اس میں ایک oxygen atom ہوتا ہے جبکہ باقی جو five atom ہوتے ہیں وہ carbon atom ہوتے ہیں اور اس میں oxygen atom link ہوتا ہے with c1 and c5 یعنی ان دونوں carbon atoms کو یہ آپس میں link کرتا ہے aldose sugar pyranose ring جو ہے وہ بناتے ہیں اگر ہم fissure projection کو دیکھیں تو اس میں جو left side پہ جو functional group present ہیں جب ring structure بنے گا تو وہ ring structure میں upside پہ ہوں گے جبکہ جو fissure projection میں جو right side پہ functional group present ہیں جب ring structure بنے گا تو وہ down on the ring present ہوں گے اگر ہم اس کا structure دیکھتے ہیں ring form میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو attachment ہے وہ oxygen atom کی وہ c5 to c1 ہے اور اس ہی base پہ جب یہ ان کی جو ہے وہ ring structure بنتا ہے تو جو structure بنتے ہیں انہیں enomers کہا جاتا ہے enomers ایسے cyclic monosaccharides کو کہا جاتا ہے جو کہ ایک دوسرے سے different ہوتے ہیں arrangement of atoms میں on carbon 1 اگر تو cyclic monosaccharides endorse sugar ہیں تو carbon 1 پہ جو arrangement of atom ہے وہ different ہوگی جیسے ہم یہاں پہ example لیتے ہیں alpha d glucose beta d glucose beta کا word monosaccharides کے ساتھ اس وقت use ہوتا ہے جب اس میں hydrogen atom کی position down on the ring ہوتی ہے carbon 1 اور جب اس کی position carbon 1 پہ up ہوتی ہے تو اسے alpha کا نام دیا جاتا ہے جب اس کی position down ہوتی ہے تو اسے beta کا نام دیا جاتا ہے اور یہ elders میں جب carbon 1 پہ اس کی جو arrangement ہے وہ different ہوگی تو انہیں جو ہے وہ enomers کہا جائے گا جبکہ ketosis میں carbon 2 پہ اس کی arrangement جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے سي Lisoun